اگست ایک ہزار نو سو پیسٹ کے ہنگامہ خیز موسم گرمہ میں کشمیر کی سایدار وادیوں میں عظیم اومنگوں کے ساتھ ایک خفیہ منصوبہ سامنے آیا جس نے بے سغیر میں تاریخ کے دھارے کو نئی شکل دی کورڈ نام آپریشن جبرالٹر یہ ایک جرت مندانہ چال تھی جسے پاکستانی فوج نے ترطیب دیا تھا جس کا ڈیزائن جمعوں و کشمیر کی مسلم اکثریتی آبادی میں ہندوستانی حکام کے خلاف بغاوت کو ہوا دینے کے لیے بنایا گیا تھا قدیم فتوحات کی بازگشت کے ساتھ اس آپریشن کا مقصد پرتگال اور اسپین پر مسلمانوں کی تاریخی فتح کی تقلیب کرنا تھا جو صدیوں پہلے جبرالٹر کی مشہور بندرگاہ سے شروع کی گئی تھی پاکستان کے فوجی حکمت املی کے ماہرین نے ایک تیز بغاوت کا تصور کیا جو بین الاقوامی مداخلت کے بہانی کے طور پر کام کرے گا اور عالمی سطح پر پاکستان کی پوزیشن کو سازگار بنائے گا کشمیری رات کی خاموشی میں پاکستانی فوجی مقامی لوگوں کے بھیس میں اپنے ذہنوں میں شورش کے رکس کے نظاروں کے ساتھ ناہموار علاقے سے گزرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کے پار پھسل گئے تاہم ان کے ڈیزائن کو جلد ہی چوکس ہندوستانی فوج نے ننگا کر دیا جس نے ٹائٹنس کے تصادم کا مرحلہ تے کیا بھارت کا جواب تیز اور پرازم تھا امک وادی کشمیر میں ڈالی گئی اور ہندوستانی فوج نے دراندازوں پر مسلسل حملہ شروع کیا کشمیر کی پرسکون وادیاں میدان جنگ بن گئی جہاں قوموں کی تقدیر کا توازن لٹکا ہوا تھا جیسے جیسے اگست کا آغاز ہوا اُبلتا ہوا تناؤ پورے پیمانے پر تصادم میں پھوٹ پڑا بھارت نے جنگ بندی لائن کو اُبور کرتے ہوئے پاکستان کے ازاد کشمیر میں جارہیت شروع کر دی جوابی کاروائی میں پاکستان نے آپریشن گرینڈ سلیم کا آغاز کیا بیسغیر کو جنگ کی لپیٹ میں لے لیا آپریشن جبرالٹر جس کا تصور رازداری میں کیا گیا تھا اور دلیری کے ساتھ انجام دیا گیا تھا ایک ہزار نو سو پیسٹ کی پاک بھارت جنگ کا محرک بن گیا تھا بغاوت کو بھڑکانے میں اس کی ناکامی نے پاکستان کے ازائن کو دھچکا پہنچایا جس سے اس کی فوجی حکمت عملی کی کمزوریوں کا پردہ فاش ہوا اس کے باوجود افراتفری اور لڑائی کے شور کے درمیان آپریشن جبرالٹر کے ذریعے بوئے گئے اختلافات کے بیج آنے والے برسوں تک گونجتے رہیں گے جو قوموں کی تقدیر اور لاکھوں کی زندگیوں کو تشکیل دیں گے